ایک ڈوکٹر تھا جو نشے کے عادی لوگوں کا علاج کرتا تھا اسے اپنے مریضوں کا نفسیاتی علاج کرنے کے لیے ایک ماہر نفسیات کو شراب پینے کے عادی مریضوں کے سامنے تقریر کرنے کے لیے بلایا ماہر نفسیات ان کے سامنے کوئی ایسی بہترین مثال پیش کرنا چاہتا تھا جس سے وہ ان کو یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ شراب پینے صحت کے لیے بہت نقصاندہ ہے اس نے ان کے سامنے دو برطن رکھے ایک میں پانی کا تھا جبکہ دوسرے میں شراب کا اس نے پانی میں ایک کیڑا چھوڑا کیڑے نے بڑی آسانی سے پانی کے اوپر تیرنا شروع کر دیا پھر اس نے یہی کیڑا پانی سے نکال کر شراب والے برطن میں ڈال دیا کیڑا شراب کے اندر کچھ دیر بعد مر گیا اور اس کا جسم بھی شراب میں تحلیل ہو گیا وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ شراب بالکل اسی طرح ہمارے جسم کو اندر سے تحلیل کر کے نقصان پہنچاتی ہے اس نے شرابیوں کے گروپ سے پوچھا کہ اس مثال سے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے ایک شرابی نے اسی وقت جواب دیا اگر آپ شراب پیئیں تو آپ کے پیٹ کے کیڑے اسی طرح ختم ہو جائیں گے حالانکہ اصل پیغام اس کے بلکل برعکس تھا سبق یہ ملا ہم وہی سنتے ہیں جو کہ ہم سننا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اصل مطلب جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ ہم نہیں سمجھتے ہمارے اوپر اطا کردہ بہت ساری نعمتیں پوشیدہ خزانے کی طرح ہوتی ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اپنے اوپر آنے والی مشکلات کا رونہ چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو ملنے والی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیں آپ کی زندگی صحیح سمت کی طرف چل پڑے گی موسیقی